نمسکال کسان بھائیو ایسار جکھے تی چینل پہ آپ سب ہی کا سوارت ہے کسان بھائیو آج ہی ویڈیو میں ہم چرچہ کرنے والے ہیں کہ جب ہماری گیہوں کی بسل لگ بھگ 30 سے لے کے 45 دن کی ہو جاتی ہے یعنی 30 40 45 دن کی ہو جاتی ہے تب ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے کون سی خالوں کا استعمال اس سمیں کرنا بہتر ہوئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سمیں آپ کے پودے میں کلوں کا بکاس صحیح ڈھنگ سے ہو سکے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اسی سب کے بسل کے اوپر آج کی ویڈیو میں ہم چرچہ کرنے والے ہیں یہ جو سمیں ہوتا ہے پودے میں کلے نکلنے والی عوستہ ہوتی ہے ساتھ سے ساتھ جڑ بننے کی بھی عوستہ ہوتی ہے تو یہ جو دونوں عوستہیں ہوتی ہیں کراؤن اسٹیج اور کلے نکلنے والی اسٹیج ان دونوں عوستہوں میں اگر آپ ان خالت کا استعمال کرتے ہیں تو نشطیت ہی آپ کے پودے میں کلوں کی سنکھا بھی بڑھے گی جڑوں کا بشتال ہوگا کلوں کی سنکھا بڑھے گی جس سے آپ بہت زیادہ اتبادل لے سکتے ہیں تو ویڈیو پر بنے رہیے گا پوری جانکاری کے لیے اور چینل پر اگر نئے ہیں تو ایس آرڈے کھیتی چینل کو سسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل نوٹفیکیشن بھی آن کر لیے جیے گا اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوال ہو گہوں کی فصل سے سمبندت یا پھر کسی بھی فصل سے سمبندت یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی ان فصل پر ویڈیو بناوں تو بھی آپ اپنا قیمتی سجاؤ ہمیں نیچے کمنٹ کے مادم سے ضرور دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیے گا تو آج ہم جو دو خوادے بتانے والے ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہم نے رکھا ہے ساگرکہ اب ساگرکہ دوستو تین طرح سے آتی ہے آپ سب کو پتا ہوگا جن کسان بھائیوں کو نہیں پتا ہے ایک بات میں بتا دے رہا ہوں ساگرکہ جو ہے افکو کمپنی بناتی ہے ساگرکہ ایک گروس پر موٹر ہوتا ہے اور ساگرکہ سامانتی ہے تین طرح سے آتی ہے ایک آتی ہے ساگرکہ جٹ پلس پلس ایک آتی ہے ساگرکہ گولڈ یہ دونوں جو ہے جٹ پلس اور گولڈ یہ ہوتا ہے دانے دار اور ایک آتا ہے ساگرکہ لیکوڈ تو جب ہماری گیہوں کی فصل لگ بھگ تیس سے پہنتیس دن چالیس دن یا پھر پینتالیس دن کی ہو جاتی ہے تو اس عوستہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کون سا بہتر رہے گا آج ہم یہی سمجھانے کی آپ کو کوشش کرنے والے ہیں جو دوسری خال ہے اس کو میں آگے آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کون سا ساگرکہ ہمیں اپنے گیہوں کی بھوائی سے تیس دن کے بعد دینا چاہیے یہاں پہ میں جن کی فصل تیس دن سے پہلے ہے ہم ان کی بات نہیں کرتا ہوں جن کی سان بھائیوں کی گیہوں کی فصل ابھی تیس دن سے اوپر ہو گئی ہے چاہیے پہنتیس دن چالیس دن یا پھر پہنتالیس دن آپ ان خادوں کو پہنتالیس سے پچاس دن تک بھی دے سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے تو یہاں پہ ہم اس کے بعد میں جان لیتے ہیں تو دوستو اگر آپ کی فصل بھی تیس سے پہنتالیس دن کے بیچ میں ہے تو اگر آپ ساگرکہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے سب سے بہتر رہے گا ساگرکہ لکیوڈ جو ساگرکہ لکیوڈ آتی ہے اس سمیں دینا کافی بہتر کارگرد رہے گا کیونکہ اب کافی دیر ہو چکی ہے جو ہم دانے دار ساگرکہ دیتے ہیں جو ساگرکہ جڈ پلس پلس دیتے ہوں بوائی سے لگ بھگ بیس دن پہلے اندر ہی آپ کو دینا ہوتا ہے دس پندرہ دن کے اندر اگر آپ دے دیتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے اور جو ساگرکہ گوڈ آتی ہو بوائی کے سمیں ہی آپ کو دینا ہوتا ہے لیکن جو دوسری ماترہ ہم دیتے ہیں دوسری ڈوڈ جو تیس دن کے بعد دیتے ہیں لیکن جب آپ نے پہلی ڈوڈ دی ہی نہیں ہے تو دوسری ڈوڈ دینے سے کوئی بیسیس لاب آپ کو نہیں ہونے والا ہے کیونکہ یہ جو کھاڈے ہوتی ہیں لگنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جو دانے دار کھاڈے ہوتی ہیں ان کو آپ کے پہلے تک پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور آپ کے پاس اتنا سمیں بچا ہوا ہے نہیں ہمیں ساری چیزیں جلدی جلدی کرنے ہوں گی اس لئے ہمیں ساگرکہ جو لیکنڈ آتی ہے اس کا اجتماعہ اس سمیں کرنا چاہیے ساگرکہ لیکنڈ میں بہت سارے جو مایکرو نیوٹرن سے وہ پایا جاتے ہیں بہت سارے سوس میں تک تو پایا جاتے ہیں اور اس کے اوپر میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہاں پہ جو ہم دوسری خالی یوز کرنے والے ہیں وہ ہے نینو یوریا یہ بھی اپکو کمپنی کی ہے اور جو ساگرکہ آتی ہو بھی اپکو کی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی اسپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے تو جو نینو یوریا ہے اس میں چار پسند نیٹروجن پایا جاتا ہے تو اگر ہم جانیں کتنی مہترہ میں ہمیں اپیو کرنا ہے کتنے دن کے بعد تو سب سے پہلے آپ سمجھ جان لیجئے جب آپ نے اپنے گہوں کے بہائی کر دی ہے بہائی کرنے کے یعنی انکون سے لیکھ تیس دن کے بعد یعنی بہائی کے تیس دن کے بعد سے لے کے پہنس تالیس دن کے اندر تک آپ کو یہ خات دے دینا ہے اور یہاں پہ دھیان آپ کو یہ رکھنا ہے کہ پانی لگانے کے بعد ہی آپ کو یہ دینا ہے یعنی جب آپ پہلا پانی لگا دیجئے تو اس کے بعد جب آپ دیکھیں دینے والا ہو تو آپ دے سکتے ہیں اب ہم جان لیتے ہیں کتنی ڈوج ہمیں دینی ہوتی ہے کتنی مہترہ میں ہمیں پریوک کرنا چاہیے ایک لیٹر میں تین ایمل آپ کو لینا ہے ساگری کا اور تین ایمل آپ کو لینا ہے نینو یوزیا اور اس کو آپ کو جب آپ کی گہوں کی بہائی ہو جاتی ہے اس کے تیس دن کے بعد سے لے کے اور پہنس تالیس دن تک آپ پریوک کر سکتے ہیں جب آپ پہلا پانی لگا دیں اس کے بعد ہی آپ کو دینا چاہیے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک جلد کرنا بہت زیادہ کلے نکلیں گے بہت زیادہ پھٹاو ہوگا اور بہت زیادہ اتبادن آپ لے پائیں گے